علمگر کے محسوس دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سارا ایزاک نیوٹن کے بارے میں جو سولہ سو پتالی سے لے کر ستارہ سو سائز تک دنیا میں زندہ رہے اور اپنے مشہدات اور جیئر بات سے دنیا کو حران و پریشان کرتے رہے سارا ایزاک نیوٹن نے دنیا میں رہتے ہوئے کیا کارنا میں سارا انجام بھی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اپنی اس ویڈیو میں تو نئی آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے کینل کو سبکرائب کریں اگر ہماری ویڈیو کو سکنے کرتے ہیں تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کہ کسی نے خوب کہا تھا کہ جب نیوٹن آئے گا تو ہر شئے منور ہو جائے گی دوستو یہ عظیم ترین سائزدانوں میں سب سے متاثر کن شخص آئیزاک نیوٹن سولہ سو بطالی میں کرسمس کے روز انگلستان میں ناظرین اس کی پدائی سے پہلے اس کے والد کا انکال ہو چکا تھا یہ بچپینی سے ہونہار اور بہت ذہین بچا تھا یہ دستی کا کام بری اندیزی سے کرتا تھا لیکن مدرسے سے سے کوئی دلچسپی نہیں دی جب وہ نوجوان تھا تو اس کی ماں نے اسے مدرسے سے اٹھوالیا اس امید پر کہ شاید وہ ایک کامیاب کسان بن سکی لیکن کچھ کسنتی سے وہ جان دی تھی کہ اس کی دلچسپی کا سازو سمان کچھ اور ہی ہے ناظرین اٹھارمیاں برس کی عمر میں وہ کیمرے یونیورسٹی میں داخل ہوا اور وہاں اس نے سائنس ریاضیات کے لیے خود کو وقف کر دیا جل ہی اپنے طور پر اچھی بلی تحقیق کرنے لگا پچیس سے ستائیس برس کی عمر تک اس نے ان سائنسی نظریات کی بنیادیں ہلاکہ رکھ دیتی جنہیں نے بعد ازاں دنیا میں انقلاع پیدا کر دیا ستروی صدی کے وسط میں سائنس کے مدان میں بڑی شدومت سے کام ہو رہا تھا اسی صدی کے آغاز میں ہی ٹیلیسکوپ یعنی دوربین کی اجازہ نے علم فلکیات کے مدان میں تحلقہ مچا دیا تھا ناظرین دیگر عظیم سائنسان جیسے ویلیم ہاروے جس نے گردشے خون کا اصول دریافت کیا اور جونز کرپلر جس نے سورج کے گرد سیاروں کی حرکت کے قبنین دریافت کیا سائنسانوں کے طبقہ کو نئی بنیادی معلومات فراہم کر رہے تھے ناظرین تحقیقات کی شات میں نیوٹن ہمیشہ ہی چلاک رہتا تھا حالانکہ وہ اپنی تحقیقات کے ذریعے بنیادی نظریات کو سونہ سو نتر تک واضح کر چکا تھا تہم اس کی بیشتر نظریات دیر بعد منظریاں پا رہیں اس کی شائع ہونے والی اولین تحلیقہ مچا دینے والی نظریات روشنی کی حیت تھی مطلق تھی محتاط یربات کا ایک سلسلے کے بعد نیوٹن نے دریافت کیا کہ عام سفید روشنی پوسے اقضاء کے تمام رنگوں کا میزہ ہے سونہ سو ٹھارٹ میں روشنی منقص کرنے والی پہلی دوربین کا نقشہ اور ڈانچہ تیار کیا گیا یہ خاص واضح کے دوربین ہے جو آج بھی بڑی فلکیاتی مشہدہ گاہوں میں استعمال ہوتی ہے تہم نیوٹن کی انتہائی اہم اجادات مشین تانی کے شبے میں ہیں یہ علم مادی اشیا کی حرکت سے تعلق رکھتا ہے گلیوگ نے حرکت کا پہلا قنون دریافت کیا جو اجسام کی حرکت کی توضیح کرتا ہے یعنی جب وہ کسی بیرونی قوت سے ازاد ہو حملی طور پر ہر جسم ہما وقت بیرونی قوت کی زادمی ہوتا ہے جبکہ علم سکون و حرکت میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ان حالات میں جسم کس طرح حرکت کرتا ہے اس مسئلے کو نیوٹن نے اپنے حرکت کے دوسرے قنون کی مدد سے حل کیا نظرین اکرام ان دو معروف قوانین میں نیوٹن نے مزید ایک اضافہ کیا جس کے مطابق ہر طبی طوانائی کے خلاف ایک برابر طاقت کا ردمل قدا تھا جبکہ اس کے سینسی قوانین میں سب سے اہم کشے سکل رہا کا ہی قنون ہے چار قوانین کے سمجھوئے نے بہم اشتراک سے ایک مرگوط نظام واضح کیا جس کے ذریعہ خرکار تمام مکن کی نظام حائے کار کی تحقیق ممکن ہوگی وہ چاہے ایک پینڈولم کی حرکت کا نظام ہو یا سورج کے گرد اپنے مدارس میں چکر کاٹنے سیاروں کا نظام ہو ناظرین نیوٹن کے قوانین کو انتہائی بڑے تناظر میں سائنس اور انجینرنگ کے مسائل میں استعمال کیا گیا ستارہ سو ستاسی میں اس کی عظیم کتاب فطری فلسفہ کی ریاضیاتی قوانین شائع ہوئی اس میں اس نے اپنی کشو سکل اور حرکت کے قوانین کو بیان کیا نیوٹن نے ثابت کیا کہ کس طرح اس کے قوانین سورج کے گرد گھومتے سیاروں کی حرکت کے مطلق شینگوئی کر سکتے ہیں ناظرین مزید بڑا یہ بھی ذہنشین رکھنا چاہیے کہ دوسرے سائنس دانوں نے نیوٹن کے مطلق کیا رائے دی اس میں کوئی شک نہیں کہ نیوٹن ایک عظیم ترین جہور کا مالک تھا انیس سو ایک میں ایک مضمون میں لکھتا ہے کہ بعض ریاضیات کے علم میں جو کچھ بھی اضافہ ہوا وہ نیوٹن کے قوانین کی بنیاد پر ہونے والی مشین دانی کا ماخذ ہے اس طرح کے مختلف مضمونوں میں نیوٹن کی تمام دریافتوں کے مکمل تفصیل دینا ممکن نہیں اکٹا یہ معاملہ تو صاف ہے کہ نیوٹن واقعہ ہی ایک دنیا کا سب سے عظیم اور سب سے متاثرکون سیندان ہے لیکن یہ سوال پھر بھی کھٹکتا ہے کہ اسے سکندر اعظم یا جارج وشنڈنگ جیسی بڑی سیاسی ہستیوں وہ اسے بڑا رتبہ کیوں کر دیا گیا لیکن یہ کہنا بجا ہوگا کہ اسکندر کی موت کے پانچ سو برس بعد تک بیشتر لوگ انہی حالات میں زندگی گزارتے رہے جیسے زندگی پانچ سال پہلے گزارتے تھے ناظرین سائنسی دریافتوں نے نہ صرف ٹیکنالوجی اور معاشیات میں انقلابی تبدیلیاں پیدا تھی بلکہ انہوں نے سیاست مذہبی فکر فانون لطیفہ اور فلسفہ کو بھی اکثر بدل کر رکھ دیا انسانی فالیت کے چند پہلو التباہ ان سائنسی انقلاب کے بعد پیار مودبل رہے یہی وجہ ہے کہ ہماری اس فہرست میں اس قدر سائنسدان اور موجد موجود تھے نیوٹن نہ صرف تمام سائنسدانوں میں شاندار ہے بلکہ سائنسی نظریہ کے ارتکام میں بھی نیوٹن کا انتہائی اثر انگیز کردار ہے اسی وجہ سے وہ دنیا کے انتہائی موثر افراد کے فہرست میں ابتدائی درجوں میں جگہ پانے کا حق دار ہے ناظرین ستارہ سو سائنس میں نیوٹن کا انتقال ہو گیا اسے ویسٹ منسٹر کے گرجہ گھر میں دفنایا گیا اور یہ وہ پہلا سائنسدان تھا جس کو یہ اعزاد ملا امید ہے ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید ہسٹری پر مبنی معلوماتی ویڈیو کے لیے آپ ہمارا چینل سبکرائب کریں تاکہ آپ تک حقیقت پر مبنی ویڈیو پہنٹی رہیں